اسلام علیکم ناظرین ناظرین اس ویڈیو میں میں بات کروں گا کہ ٹماتر کے غزائی اجزاء اور طبی فوائد کیا ہے ٹماتر دنیا بار میں سب سے مشہور اور بکسرت پیدا ہونے والی سبزی ہے بلکہ بعد لوگ تو اسے پھل بھی کہتے ہیں جیسے پھلوں کا بادشاہ عام کو مانا جاتا ہے ویسے ہی سبزیوں کا بادشاہ ٹماتر کو کہا جاتا ہے دنیا بار میں سب سے زیادہ آلو کاشت کیا جاتا ہے دوسرے نمبر پر ٹماتر کاشت ہوتا ہے ٹماتر ایسی سبزی ہے جس میں تین طرح کی ترشیاں پائی جاتی ہیں جبکہ دیگر سبزیوں میں ایک یا دو ترشیاں اگٹھی پائی جاتی ہیں ٹماتر میں پائی جانے والی پہلی ترشی اگزالک ایسڈ کہلاتی ہے جو زیادہ تر سیب میں پائی جاتی ہے دوسری ترشی کو سٹرک ایسڈ کہتے ہیں یہ ترشی لیمو سنگ ترہ نارنگی وغیرہ میں پائی جاتی ہے جبکہ تیسری ترشی فاسفورک ایسڈ ہے ان تینوں ترشیوں کا کام الگ الگ ہے پہلی ترشی سیب کو کھٹا بناتی ہے دوسری ترشی جراسیم کش اور پشاب آور ہے یہ بیری بیری کے مرض میں فائدہ پہنچاتی ہے جبکہ تیسری ترشی ناری کے درد اور ناری کی دیگر بیماریوں کے علاوہ کئی دوسرے امراض میں کام آتی ہے ساؤ گرام ٹماتر کا کیمیائی تجزیہ کچھ اس طرح سے ہے رتوبت 94.0 فیصد ریشے 0.8 فیصد کاربو ایڈریٹس 3.4 فیصد چکنائی 0.2 فیصد مادنی اجزاء 0.5 فیصد پروٹین 0.9 فیصد کیلشیم 48 میلی گرام فاسفورس 20 میلی گرام آئرن 0.4 میلی گرام وائٹامن سی 27 میلی گرام وائٹامن بی کمپلیکس کلیل مقدار میں غزائی صلاحیت 20 کیلریز ہوتے ہیں ٹماتر کے طبی فوائد اور استعمالات کچھ اس طرح ہے ٹماتر صحت قائم رکھنے والی غزاؤں کا سر تاج ہے یہ نہ صرف بیماری کے جراسیموں سے بچاتا ہے بلکہ کمزوری اور سستی کو بھی دور کرتا ہے اور قوت حازمہ کو بڑھاتا ہے پھیپنوں کی بیماریوں کا خاتمہ کرتا ہے جسم میں پیدا شدہ ترشی کو نیست و نابود کرتا ہے ٹماتر کا استعمال کرنے سے جسم کو ایک خاص قسم کا رس ملتا ہے جو جسم میں جمع شدہ کف اور انول کو تعلیل کر کے نکال دیتا ہے اس کے استعمال سے مسانے کی پتھری بھی تعلیل ہو کر خارج ہو جاتی ہے کمزور اور لاغر اشخاص اس کا استعمال بقاعدگی سے کرتے رہیں تو ان کی صحت اور تندرستی میں اضافہ ہوگا ٹماتر میں موجود تعدابی خاصیت خون کو صاف کرتے ہیں ٹماتر ایک گھنٹہ میں حاضم ہو جاتا ہے بدعظمی کے شکار مریضوں کو ٹماتر کا رس پینا چاہیے جن مریضوں کو جلدی امراضوں انہیں علاج کے ساتھ ساتھ ٹماتروں کا رس بھی استعمال کرنا چاہیے ہر روز صبح صویرے ایک ٹماتر کھاتے رہنے سے مسانے میں پتھری نہیں بنتی اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ روزانہ ٹماتر کھانے سے جسم کو محکول مقدار میں ترشیاں ایسڈز وائٹامن اے اور سی مجسر ہوتی رہتی ہیں یہ بات بھی ہر قسم کے شک و شبہ سے بالتار ہے کہ وائٹامن اے اور سی کی کمی کے ساتھ ساتھ آزائے پشاب میں آئے دن کی انفیکشن ایسے عوامل ہیں جو مسانے میں پتھری پیدا کرنے والے ہیں چونکہ ٹماتر استعمال کرتے رہنے سے پشاب میں تضابیت کی شرح پانچ اشاریہ پانچ فیصد یا اس سے بھی کام رکھتے ہیں اس لیے پتھری پیدا ہونے کے خطرات نہ ہونے کے برابر ہو جاتے ہیں ٹماتر کھانے سے جسم میں سرخ خون وافر مقدار میں پیدا ہوتا ہے قوت مدافت بڑھتی ہے دماغی کام کرنے والوں کے لیے ٹماتر ایک مناسب غذا ہے ضیابتی اس کے مریضوں کے لیے ٹماتر بہت اچھی غذا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹماتر میں کاربو آئیڈریٹس بہت کم ہوتے ہیں حکماء کا کہنا ہے کہ ضیابتی اس کے پشاب میں شوگر کنٹرول کرنے کے لیے ٹماتر بہت ہی موثر علاج بالغذا ہے